اسلام علیکم ویوریز ویلکم ٹو مائی چینل آج میں آپ کے ساتھ کرسپی فرائٹ چھکن کی ریسپی شیئر کروں گی ایک کپ دودھ لیں گے چار لیمن کا جوس شامل کر دیں گے اس کو مکس کریں گے یہاں پر ہم اس کو کور کر دیں گے دس منٹ کے لیے تو دس منٹ بعد ہم اسے چیک کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل ریڈی ہے 1 ٹی سپون لہسن پاوڈر شامل کریں گے 1 ٹی سپون ادرک پاوڈر بلیک پیپر پاوڈر 1 ٹی بل سپون زیرہ پاوڈر 1 ٹی بل سپون ریڈ چلی پاوڈر ہے 1 ٹی سپون چکن پاوڈر ہے 1 ٹی بل سپون بھر کے چلی سوس ہے 1 ٹی بل سپون سویا سوس ہے 2 ٹی بل سپون ان تمام چیزوں کو اچھے سے یہاں پر مکس کر لیں گے 1 ٹی سپون نمک شامل کریں گے 700 گرم چکن ہے چکن ہم اس میں شامل کریں گے اور اچھے سے مکس کر لیں گے اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے ریکویسٹ ہے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو اچھی لگے تو لائک بھی کیجئے ایک پیارا سا کومنٹ بھی کیجئے گا اسے ہم اچھے سے مکس کریں گے اور چار سے پانچ گھنٹوں کے لیے اس کو ہم میرینیٹ کر کے رکھ دیں گے ڈیڑھ مگ میں میدہ لے رہی ہوں یہاں پر 1 ٹی بل سپون بلیک پیپر پاوڈر شامل کریں گے 1 ٹی سپون ریڈ چلی پاوڈر لہسن پاوڈر ہے 1 ٹی بل سپون 1 ٹی سپون نمک ہے چکن پاوڈر یہاں پر بھی ہم یوز کریں گے 1 ٹی بل سپون اسے اچھا اور بہت ہی ٹیسٹی فلیور آتا ہے تو یہاں پر تمام سپائسز کو میدے میں مکس کریں گے تو یہ دیکھیں یہاں پر 5 گھنٹے ہو گئے ہیں چکن اچھے سے میرینیٹ ہو چکا ہے اس کو ہم ایک بول میں نکال لیں گے آپ چاہے تو آپ چکن کو اوور نائٹ بھی میرینیشن کے لیے رکھ سکتے ہیں اور یہاں پر ٹوٹل میں دو انڈے اس طرح سے پینٹ لوں گی ایک کیک کر کے اس میں ہم انڈا شامل کریں گے اب یہ دوسرا انڈا پینٹ ہوں گی تو اس پر شامل کر لیں گے اور اچھے سے مکس کر لیں گے تو میرینیٹ کیا ہوا چکن ہم اٹھائیں گے اس طرح سے اور اسے میدے میں ڈپ کریں گے اور اچھے سے کوٹنگ کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ اپنے انگلیوں کی مدد سے اچھے سے میدہ اس میں لگا لیں ڈسٹ کریں تھوڑا سا اور اب اس طرح سے اس میں رکھیں ایک سے دو سیکنڈ کے لیے اور یہ دیکھیں مکسچر اچھے سے ڈرین کر لیں اور یہاں پر یہ دیکھیں دوبارہ سے میدے میں رکھیں اور جب آپ دوبارہ چکن پیس کو میدے میں رکھیں گے تو دوبارہ سے آپ نے میدے کی بہت اچھی سی کوٹنگ کرنی ہے کوٹنگ آپ نے ڈبل کرنی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ہاتھوں میں انگلیوں کی مدد سے آپ اس سے مل لیں تو یہ میں آپ کو قریب سے دیکھاؤں گی کہ یہ بہت ہی اچھے طریقے سے اس کو میدہ لگ گیا ہے یہ دیکھیں یہ آپ قریب سے بھی چیکر سکتے ہیں اور اس کو اب ہم تیز آئل میں فرائی کریں گے تمام چکن کی میں نے کوٹنگ کر لی ہے یہاں پر اور آئل کو میں نے اچھے سے گرم کر لیا ہے تو یہاں پر ہم چار لیک پیس فی الحال اس میں رکھیں گے اور فرائی کریں گے تیز آنچ پہ پانچ منٹ کے لیے ایک سائٹ سے فرائی کریں گے اور اس طرح سے اوپر سے تھوڑا تھوڑا آئل لگائیں گے اور دوسری سائٹ پہ اس کو ٹھن کریں گے پانچ منٹ کے لیے تیز آنچ پہ پکائیں گے اس کے بعد ہم پانچ سے دس منٹ کے لیے اس کو لو فلم پہ رکیں گے تاکہ اس کے اندر جو چکن ہے وہ اچھے سے سوفٹ ہو جائے فرائی ہو جائے کچھا نہ رہیں تو یہ دیکھیں ٹوٹل پندرہ سے بیس منٹ میں بہت ہی مزیدار کرسپی کرنچی بلکل کی ایف سی سٹائل میں یہ چکن ہمارا ریڈی ہوا ہے تو یہ میں آپ کو زوم کر کے دکھا رہیو قریب سے تو آپ نے اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کرنا ہے بہت آسان اور سیمپل ہے تو یہ دیکھیں بیورز یہ ہمارے مزیدار سے کیف سی سٹائل کے کرسپی اور فرائیڈ چکن تیار ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا اور یہاں پر مجھے دیجئے گا اجازت ملوں گی انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو میں اپنا رکھیں بہت سارا خیال اللہ حافظ مجھے دیجئے گا